میں سکر سندھ سے بات کر رہا ہوں محمد حماد میرا نام ہے محمد حماد بھائی خیریت سے ہیں اللہ پاک کرم ہے جی آپ سنائیں خیریت سے ہیں مولا کا کرام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کے عام کیا کرتے ہیں حماد صاحب میں پہلے مدرسے میں ہوتا تھا پھر اس کو چھوڑ کے اپنے کاروبار میں لگ گیا میں نے ادھر چلے بھی کٹے ہیں میں نے مدرسے میں چلے کٹتے ہیں نہیں نہیں ادھر رائی ونڈ میں رائی ونڈ میں صوفیوں کے پاس گئے تھے نہیں نہیں یہ دیوبند دیوبندی چلے کٹتے ہیں جی جی چلے بھی ہوتے ہیں ہمارے ادھر جی جی مدرسے میں آپ نے کتنی تعلیم حاصل کیا بس تھوڑی بہت مدرسے میں تعلیم حاصل کی علماء کی بہت خدمت کی اور آپ کو دس آٹھ دس مہینے سے میں تقریبا سن رہا ہوں جی سر اوکے میں آپ کے خدمت میں آزر ہوں ہاں 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 میں آٹھ دس مہینے سے آپ کو سن رہا ہوں پہلے تو آپ کو برداشت کر رہا تھا جب پہلے پہلے سن رہا تھا اس کے بعد جب آپ کا یہ سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے نہیں چھوڑائے صحیح ہے تو اس سوال نے مجھے بہت بے قرار کر دیا کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ بھی دیوبندی میرے دوست ہیں وہ وہ بھی میرے دوست ہیں ان کی ایک شاپ ہے سبزی کی یہ صاحب صحیح ہے ہاں سبزی کی تو وہ جب اس کے ساتھ کہیں جاتا ہوں یا وہ میرے ساتھ چلتے ہیں تو وہ پہلے اس سبزی کے دکان پہ کسی کو بٹھاتے ہیں اور بٹھاتے بھی اسی بندے کو ہیں جس کو سبزی کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے مولی کا گاجر کا پھر چلتے ہیں تو بٹھاتے بھی اس کو ہیں تو آپ کی جو باتیں میں نے سنی تو میری اسی باتوں نے نیند حرام کر دی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امت کو نہیں چھوڑا ہے جب میرا دوست سبزی والے دکان کو ایسے نہیں چھوڑ رہا ہے تو نبی پاک نے واقعا ایسے کیسے چھوڑا ہوگا صحیح بات ہے تو یہ باتیں ان باتوں کے بعد میں نے آپ کو ریگولر سننا شروع کر دیا تو میں نے اپنے علماء سے رابطے کیے تو انہوں نے مجھے صرف یہی جواب دیا کہ شیعہ کے ساتھ پہلے سے یہی ان کا موقف ہوتا تھا کہ شیعہ کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے ان کو سننا بھی حرام ہے اور ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹنا بھی حرام ہے صحیح تو ابھی آپ کو میں دس مہینے سے سن رہا ہوں اور ہر لائیو آپ کی جو ہے نا سیشن میں ایک منٹ بھی مس نہیں کر رہا ہوں صحیح میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ جو دنیاوی ایک حکمران تھے جیسے آج کے حکمرانیں عمران کھانے یا کوئی بھی ہے اور حضرت علی کو وہ حق والا خلیفہ مانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے لئے چھوڑا تھا تو اگر کوئی ان کو حکمران دنیاوی حکمران سمجھ گئے ان کو یہ ذہن میں رکھے تو کیا اس کا ایمان میرا بھی یہی حقیدہ ہے اچھا تو جو بندہ پہلے ان باتوں سے پہلے جو عبادت کر چکا ہے خدا کی اور ان کے پیچھے جو نمازیں پڑ چکا ہے اس کا کیا ہوگا جو بھی شخص دیکھیں میرے بھائی جو بھی شخص احماز اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پہ نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ حج نہیں کرتا تو اس کے سب عامال باطل ہیں سب عامال باطل ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس مختلف شریعتیں دس مختلف مذہب تو نہیں لیکھا ہے ایک ہی طریقہ لیکھا ہے اور فرمائے میرے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ بات سنیں بات سنیں اچھی طرح تو اس کے سب عامال باطل ہیں سب عامال باطل ہیں لیکن جب شیعہ ہو جاتا ہے کوئی شخص یا کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے وہ کافر ہے مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے جتنے پرانے عامال ہیں وہ سب اس کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک تفضل ہے ایک منت ہے ایک احسان ہے آسان بنانے کے لئے وَإِلَّا بِلَا شَكْ بِلَا رَائِبُ اس کے سب عامال باطل ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دوبارہ ان کو بجالا ہے ٹھیک ہے جی جی اللہ یاری صاحب ہم ایسے رہ رہے تھے پہلے جیسے کوئی میں مینڈک رہتا ہے نا اللہ یاری صاحب ہم ایسے رہ رہے تھے کوئی کو ساری دنیا سمجھ رہے تھے لیکن آپ نے جو ہے نا ہمیں مرنے سے پہلے حق بتا دی اللہ آپ کو اس کا حجر دے اہل بیت آپ کو حجر دے نہیں آپ لو کہیں گے نا ہمارے لئے دعا کریں آپ سننے والے کہیں گے کہ آپ جو ہے اداکاری کر رہے ہیں ہمارے لئے دعا کریں دنیا کچھ بھی کہے اللہ یاری صاحب آپ ہمارے لئے دعا کریں بس دعا کرتے ہیں کہ خدا واند مطالعہ آپ کی دل میں بارہ اماموں کی محبت ہر لحظہ ہر سیکنڈ زیادہ زیادہ بڑھا دے آپ کا ایمان زیادہ زیادہ عظیم کرتے بہت مہربانی ہے اللہ حسن اللہ علیہ وسلم محمد بارے